السلام علیکم میں انشاءت احمد آپ تمام ساتھیوں کا استقبال کرتا ہوں خیر مقدم کرتا ہوں ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل جی ایس آن لائن پر آج اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے اور یوجی سینیٹ کے سلسلے میں کچھ اہم اہم نکات کو بھی جانیں گے تو ساتھیوں سب سے پہلے جانتے ہیں کہ شیخ محمد ابراہیم زوک ساتھیوں اگر آپ کو کوئی پوچھ لے کہ زوک کا حاصل نام کیا تھا تو شیخ ابا محمد ابراہیم زوک زوک کا حاصل نام شیخ محمد ابراہیم زوک اور تخلص زوک کیا کرتے تھے کیا تخلص کیا کرتے تھے ساتھیوں زوک کیا کرتے تھے ٹھیک ہے شیخ محمد ابراہیم زوک کی پیدائش جو ہے سترہ سو نبی اسوی میں کب سترہ سو نبی عیسوی میں دہلی میں ہوئی تھی ساتھیو اور یہ درخشہ حصہ اول N.C.E.R.T یہ N.C.E.R.T کے جو بک ہے آپ کا بیہار بورڈ کے حساب سے ساتھیو سترہ سو نبی عیسوی میں ہے اور کتابوں میں ساتھیو سترہ سو نواسی ہے کتنا ہے ساتھیو سترہ سو نواسی بھی آتا ہے لیکن یاد رکھے گا سترہ سو نبی عیسوی اگر آپ کو بیہار کا کوئی بھی اگزام ہوتا ہے تو اس میں ساتھیو سترہ سو نبی لیکن UGC نیٹ جی آر ایف کی جو اگزام ہوتے ہیں اس میں ساتھیو اب تک کی جو کوششن پوچھے گئے ہیں وہ ساتھیو سترہ سو نواسی ہی ہے ٹھیک ہے سترہ سو نواسی یعنی 1789 1789 یہ ساتھیو رائٹ ہے اور یہ کوششن پوچھا جاتا ہے UGC نیٹ میں ٹھیک ہے جب بھی آپ کو پوچھے گا تو آپ کو یہ والا انسر دے گا کیونکہ اوپر میں ساتھیو یہ آپ کو پوچھا جاتا اوکے چلیے اور ان کی جو وفات ہے ساتھیو کہاں ہوئی تھی دہلی میں ان کی وفات ہوئی تھی یاد رکھے گا مرزا یہ شیخ محمد ابراہیم زوق ایک ایسے شاعر ہیں جو پیدا بھی دہلی میں ہوئے تھے اور وفات بھی ساتھیو کیا ہوا دہلی میں ہی ہوا تھا ان کا ٹھیک ہے یاد رکھے گا زوق کے والد کا نام شیخ محمد رمضان تھا کیا نامتا ہے ساتھیو شیخ محمد رمضان تھا زوق نے ابتدائی تعلیم حافظ غلام رسول کے مکتب میں کی تھی یہ پوچھا جاتا ہے کہ زوق کی ابتدائی تعلیم کس کے مکتب میں ہوئی تھی تو ساتھیو حافظ غلام رسول کے کس کے ساتھیو حافظ غلام رسول کے مکتب میں ہوئی تھی اوکے چلیے زوق نے شاہ نصیر سے شاعری میں اصلاح لی یہ ساتھیو اگر آپ کو پوچھ لے کہ ذوق نے کس سے اسلاح لی تو ساتھیو ذوق نے شاہ نصیر سے اسلاح لی رفتہ رفتہ مغلیہ دربار میں ذوق کی بھی رسائی ہوئی یعنی آپ بھی مغلیہ دربار میں جانے لگے اور آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ زفر کے استاد مقرر ہوئے یعنی جب آپ مغلیہ دربار میں گئے تو ساتھیو بہادر شاہ زفر جو کے آخری بادشاہ تھے اس میں ساتھیو آپ ان کے کیا ہوئے استاد مقرر ہوئے اور بہادر شاہ زفر زوق سے ہی شائری میں اصلاح لیا کرتے تھے اگر آپ کو یہ پوچھے کہ بہادر شاہ زفر کن سے شائری میں اصلاح لیا کرتے تھے تو ساتھیو زوق سے کس سے زوق سے زوق نوجوانی میں موسیقی کے بہت شوقین تھے اب دیکھو موسیقی کا مطلب یہ ہوتا ہے گانا گانا سننے کے یہ بہت شوقین تھے جیسے کہ مرزا محمد رفیق سعودہ کتہ پانلے کے بہت شوقین تھے کیا پانلے کے ساتھیو کتہ پانلے کے بہت شوقین تھے اسی طرح ساتھیو زوق جو ہے یہ موسیقی کے بہت شوقین تھے یعنی گانا سننے کے بہت شوقین تھے مغلیہ دربار سے زوق کو خاکانی ہند کا خطاب ملا تھا اگر آپ کو کوئی یہ پوچھ لے کہ خاکانی ہند کسے کہا جاتا ہے تو ابراہیم زوق کو خاکانی ہند کا خطاب کسے دیا گیا تھا تو ابراہیم زوق کو خاکانی ہند کا خطاب ابراہیم زوق کو کہاں سے ملا تھا تو ساتھیو مغلیہ دربار سے کہاں سے ملا تھا مغلیہ دربار سے یاد رکھے گا اپنے موت سے یعنی شیخ محمد ابراہیم زوق ٹھیک ہے شیخ محمد ابراہیم زوق اپنے موت سے تین دن قبل زوق نے یہ شیر پڑھا تھا جی اپنے موت سے تین دن قبل زوق نے ساتھیو یہ شیر پڑھاتا کہتے ہیں آج زوق جہاں سے گزر گیا کیا خوب آدمی تھا خدا مغفرت کرے جی کیا خوب آدمی تھا خدا مغفرت کرے اس کے لئے ساتھیو آگے آتا ہے کہ بہادر شاہ زفر تخت نشی ہوتے ہی زوق کو دروار کا ملک شعہ مقرر کیا کر دیا اور تنخواہ چار روپے سے بڑھا کر سو روپے کر دیا یعنی جب یہ بغلیہ دروار سے اکبر شاہ ثانی کے دروار میں جب زوق گئے تھے تو اس سمیں آپ کی جو تنخواہ تھی ساتھیو چار روپے تھی کتنے تنخواہ تھی چار روپے تھی اور جیسے ہی ساتھیو کون بہادر شاہ زفر تخت نشین ہوئے بہادر شاہ زفر نے ساتھیو کیا بادشاہ بنے تو ان کی جو تنخواہ ہے چار روپے سے بڑھا کر سو روپے کر دی گئی اگر آپ کو یہ پوچھے کہ کون سے بادشاہ نے شیخ محمد ابراہیم زوق کا تنخواہ چار روپے سے سو روپے کر دیا تو ساتھیو ان کا نام کیا ہے شیخ یہ بہادر شاہ زفر کیا ساتھیو بہادر شاہ زفر یاد رکھے گا زوق کبھی بھی دہلی سے باہر جائیں گئے حالانکہ ساتھیو انہیں دے حیدر آوات بگرہ میں بلائے جاتا تھا لیکن یہ نہیں گئے کہا ساتھیو نہیں گئے ٹھیک ہے یاد رکھے گا اور ہمیشہ بہادر شاہ زفر کے دربار میں ہی رہے اس لئے زوق کو درباری شائر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ زوق ساتھیو باہر نہیں گئے اور ہمیشہ بہادر شاہ زفر کے دربار میں ہی رہے اس لئے زوق کو ساتھیو درباری شائر بھی کہا جاتا ہے اگر آپ کو یہ پوچھ لیا جائے کہ زوق کو درباری شائر کیوں کہا جاتا ہے اس لئے کہ شیخ محمد ابراہیم زوق جو ہے ساتھیو وہ کیا کبھی بھی دربار سے باہر نہیں گئے یعنی کسی اور جگہ جا کر انہوں نے شائر نہیں کی مرزا محمد رفیر سودا کے بعد قصیدہ گوئی میں شیخ ابراہیم زوق کا نمبر آتا ہے یہ اور مگر ان دونوں شاعروں میں پہاڑ اور ٹیلے کا فرق ہے یہ کس کا پہاڑ اور ٹیلے کا فرق ہے یہ یاد رکھے گا شیخ محمد ابراہیم زوق نے بہادر شاہ زفر کی بیماری سے صحت یعبی کے وقت جو قصیدہ پڑھا اس کا ساتھی جو پہلا شعر عام طور پر پوچھا جاتا ہے یاد رکھے گا یہ شیخ محمد ابراہیم زوق جب بہادر شاہ زفر بیمار پڑ گئے تھے اور جب آپ اچھے ہونے لگے تو اس وقت ساتھی شیخ محمد ابراہیم زوق نے قصیدہ پڑھا تھا اس کا جو پہلا شعر ہے اسے آپ سمات فرمائیے گا ذہن نشاط اگر کیجئے اسے تحریر ذہن نشاط اگر کیجئے اسے تحریر آیاں ہو خامسے تحریر نغمہ جائے صریر یہ کیا ہے یہ ساتھیو آپ کو پوچھا جا سکتا ہے کہ ذہن نشاط اگر کیجئے اسے تحریر تو اس کا اگلا مصرہ کیا ہے آیاں ہو خامسے تحریر نغمہ جائے صریر ٹھیک ہے یہ ساتھیو کن کا ہے تو شیخ محمد ابراہیم زوق کا لکھا ہوا ہے اور انہوں نے کب لکھا ساتھیو جب ان کے شاگرد بہادر شاہ زفر بیماری سے کیا ہو گئے ساتھیو اچھے ہو گئے تھے جی اس کے بعد آگے ہے ساتھیو 2019 میں ساتھیو یہ کوشن پوچھا گیا ہے کہ ہے میرے آبلائے دل کے تماشا گوہر ایک گہر ٹوٹے تو ہوں کتنے ہی پیدا گوہر نظر خرق سے چھپ سکتے نہیں اہلِ صفا تہے دریا سے بھی جاؤ ڈھونڈ نکالا گوہر یہ ساتھیو 2019 میں یہ کوشن پوچھا گیا تھا ٹھیک ہے یہ بھی ساتھیو ذہن نشاط کا ہی ایک مصرہ ہے ٹھیک ہے یاد رکھے گا اس کے بعد آگے چلتے ہیں ساتھیو آگے ہے غالب کی کونسی دعا جو ضرب المثل بن گئی یاد رکھے گا پوچھا جاتا ہے غالب کی ساتھیو ایک دعا ہے اور وہ ضرب المثل ہی بن گئی تم سلامت رہو ہزار برس جی ہم لوگ ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں تم سلامت رہو ہزار برس ہر برس کے ہوں دن پچاس برس یہ ساتھیو مرزا عصداللہ خان غالب کی دعا ہے کن کی ساتھیو مرزا عصداللہ خان غالب کی دعا ہے یاد رکھے گا اگر آپ کو یہ پوچھ لے کہ یہ کن کا شعر ہے تو ساتھیو مرزا عصداللہ خان غالب کی ہے ٹھیک ہے یاد رکھے گا ضرب کو محمد حسین آزاد نے اردو نظم کا خانم یعنی قرار دیا ہے یاد رکھے گا اگر آپ کو یہ پوچھ لے کہ ضرب کو کس نے اردو نظم کا خانم قرار دیا ہے تو محمد حسین آزاد نے اور خانم کا مطلب ہوتا ہے ساتھیو بیگم کیا ہوتا ہے بیگم ٹھیک ہے یاد رکھے گا اس کے بعد ساتھیو آگے بڑھتے ہیں یہ کچھ اہم معلومات ہیں جو کہ آپ کو پوچھے جا سکتے ہیں ساتھیو یہ بہت ہی اہم معلومات ہیں اسے بلکل دھیان سے سنیے گا اردو میں قصیدہ گوئی کی شروعات کہاں سے گوئی یہ ساتھیو پوچھا جا سکتا ہے تو یاد رکھے گا دکن سے کہاں سے ہوئی ساتھیو دکن سے قلی قطب شاہ کے دربار سے آپ کو میں نے بتایا تھا نا یہ ایسا قصیدہ جس میں کئی مطلع ہو اسے کیا کہا جاتا ہے یہ آپ جانتے ہو کہ قصیدہ کے اندر مطلع بھی ہوتا ہے اگر اس میں کئی مطلع ہو ساتھیو تو اسے کہا جاتا ہے ذل مطالع کیا ساتھیو ذل مطالع دے وہ ذو کا مطلب ہوتا ہے ساتھیو والا ذو کا معنی کیا ہوتا ہے ساتھیو یہ عربی کے الفاظ ہیں اس کا معنی ہوتا ہے والا تو مطالع والا یعنی مطلع کی جمع کیا ساتھیو مطالع ٹھیک ہے ایسا قصیدہ جس میں کئی مطلع ہو اسے ساتھیو ذل مطالع کہا جاتا ہے اب آپ یہ نہیں پوچھ رہے کہ مطلع کسے کہتے ہیں یہ تو میں نے آپ کو غزل والے اس میں بتلایا بھی تھا ٹھیک ہے یہ غالب نے کتنے قصیدے لکھے ساتھیو یاد رکھنا چار قصیدے لکھے کتنے قصیدے لکھے تھے ساتھیو غالب نے چار اور ساتھیو غالب نے حضرت علی کی شان میں کتنے قصیدے لکھے تو غالب ساتھیو حضرت علی کی شان میں دو قصیدے لکھے تھے کتنے قصیدے لکھے تھے ساتھیو دو قصیدے اور دو قصیدہ انہوں نے ساتھیو کنکہ بہادر شاہ زفر کے شان میں لکھا کیونکہ مرزا غالب بھی بہدر شاہ زفر کے استاد تھے لیکن انہوں نے ساتھیو بہدر شاہ زفر کے شان میں بہت زیادہ قصائد نہیں لکھے تھے ٹھیک ہے چلیے غزل کی اگلا ہے ساتھیو اسٹار پوائنٹ میں غزل کی حیعت کی طرح اور کس سنف کی حیعت ہے جی غزل کی حیعت کی طرح اور کس سنف کی حیعت ہے تو ساتھیو قصیدہ کی کس کی ساتھیو قصیدہ کی حیعت ہے ٹھیک ہے جی موجے قصر ناتیہ قصیدہ ہے کیا ساتھیو موجے قصر کیا نام ہے ساتھیو موجے قصر ناتیہ قصیدہ ہے اسے کس نے لکھا تو یاد رکھے گا ساتھیو اقبال سحیل نے کس نے ساتھیو اقبال سحیل کا ساتھیو ناتیہ قصیدہ ہے موجے قصر کیا ہے ساتھیو موجے قصر ٹھیک ہے اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں دیوان غالب میں کل کتنے قصیدے ہیں دیوان غالب میں کل کتنے قصیدے ہیں تو ساتھیو ٹوٹل جو دیوانِ غالب میں ساتھیو قصیدے ہیں وہ آٹھ قصیدے ہیں کتنے ہیں ساتھیو آٹھ قصیدے ہیں غالب کا سب سے طویل قصیدہ کس کی شان میں ہے غالب کا سب سے طویل طویل کا مطلب ہوتا ہے لمبا قصیدہ کس کی شان میں ہے تو ساتھیو بہادر شاہ زفر کی شان میں غالب نے سب سے لمبا قصیدہ لکھا ہے مدیح خیر المرسلین مدیح خیر المرسلین جیسا رمدہ قصیدہ کس نے لکھا تو ساتھیو یاد رکھے گا محسن کاکورینے کس نے ساتھیو محسن کاکورینے ایسا قصیدہ جس کا حرف روی لام ہو ایسے قصیدہ کو کیا کہتے ہیں ساتھیو تو لامیہ قصیدے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ساتھیو لامیہ قصیدہ کہا جاتا ہے قصیدہ لامیہ کا رواج کس شاعر نے ڈالا تو ساتھیو انوری نے ڈالا کس نے ڈالا ساتھیو انوری نے ڈالا اس کے بعد ساتھیو آگے ہے مظہر کا پورا نام کیا ہے مظہر کا پورا نام ساتھیو ہے مرزا مظہر جانے جانا مرزا مظہر جانے جانا مرزا مظہر جانے جانا ساتھیو مظہر کا پورا نام ہے یقین کا پورا نام کیا ہے یقین کا پورا نام ساتھیو انعام اللہ خان یقین کیا نام ساتھیو انعام اللہ خان یقین یاد رکھیں گے اس کے بعد ساتھیو ہے آبرو کا پورا نام کیا ہے آبرو کا ساتھیو پورا نام ہے نجم الدین عرف شاہ محمد کیا نام ہے ساتھیو نجم الدین عرف شاہ محمد آبرو کا پورا نام کیا ہے نجم الدین عرف شاہ محمد اس کے بعد آگے ہے ساتھیو آرزو یہ آرزہ لکھا گیا ہے اصل میں آرزو آرزو کا پورا نام کیا ہے ساتھیو تو یاد رکھیں گے سراج الدین علی خان آرزو کیا نام ہے ساتھیو سراج الدین علی خان آرزو ٹھیک ہے اس کے بعد آگے ہے ساتھیو مجروح سلطان پوری کا اصل نام کیا ہے مجروح سلطان پوری کا اصل نام ساتھیو ہے اسرار الحسن کیا ساتھیو اسرار الحسن کیا نام ہے ساتھیو اسرار الحسن یاد رکھئے کہ ان کا نام ہے مجروح سلطان پوری کا اس کے بعد آگے ہے ساتھیو فائز کا پورا نام کیا ہے تو ساتھیو فائز کا پورا نام ہے نواب صدر الدین خان فائز کیا ساتھیو نواب صدر الدین خان فائز اس کے بعد آگے ساتھیو جگر مراد آبادی کا اصل نام کیا ہے جگر مراد آبادی کا اصل نام ہے ساتھیو علی سکندر کیا نام ہے علی سکندر یاد رکھیے گا نظیر کا ساتھیو اصل نام کیا ہے جسے آپ عوامی شاعر بھی کہتے ہیں ان کا اصل نام ہے ساتھیو ولی محمد کیا نام ہے ساتھیو ولی محمد شاد عظیم آبادی کا اصل نام کیا ہے تو ساتھیو علی محمد کیا نام ساتھیو علی محمد اور اس کے بعد آگے آتا ہے ساتھیو حسرت موہانی کا اصل نام کیا ہے کیا ساتھیو حسرت موہانی کا اصل نام کیا ہے تو ساتھیو ان کا نام ہے سید فضل الحسن کیا نام ساتھیو سید فضل الحسن کیا نام ساتھیو سید فضل الحسن یاد رکھیں گے ساتھیو یہ کچھ اہم اہم پوائنٹ تھے جو آپ کو جاننا بہت ہی ضروری تھا ایک بار اسے اور واج کر لیں گے آپ اور اچھی طریقے سے اسے ساتھیوں دیکھ لیں گے ساتھیوں کیسا لگا آج کا یہ کلاس سبھی لوگ بتائیں گے چھوٹا کلاس ضرور ہے لیکن کافی اچھا کلاس تھا جی چلیے شکریہ ساتھیوں بہت بہت شکریہ سبھی لوگ ایک بار ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چنل جی ایس آن لائن کو ساتھیوں کیا سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں گے شکریہ ساتھیوں بہت بہت شکریہ آپ تمام ساتھیوں کا